سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ روانسال بجٹ میں بیرون ملک اساسوں کو وائٹ کرنے کا آپشن غزر غار رہا ذرائع کے مطابق بیرون ملک اساسے رکھنے والوں کو امنسٹری سکیم دی جائے گی اساسوں کو پاکستان لانے کے لیے تین فیسر ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس سے پہلے بسنس کمیونٹی اور رائل سٹیٹ سیکٹر کو امنسٹری سکیم دی جا چکی ہے ہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں روانسال بجٹ میں بیرون ملک اساسوں کو وائٹ کرنے کا آپشن زیر غار آیا ہے زہیر علیہ ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسید ان سے جانتے ہیں جی زہیر اس سے قبل دو امنسٹری سکین دی جا چکی ہیں جن میں ایک جو وزنس کمیونٹی اس کو روان برسی ہے کہ تیکس امنسٹری سکین دی جائی تھی جس کے تحت ان کے جو وائٹ مانی تھا جو بلیک مانی تھا اس کو وائٹ کرنے کے لیے ان کو ایک چھ ماہ کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ فائلر بن جائیں اور جو ویڈل ہولڈنگ ٹیکس پوائنٹ فور پرسنٹوں پر آئیٹ کیا جاتا ہے اس میں چھوٹ دی جائے گی اور اس کے بعد پھر ریل سیٹ سیکٹر جو دس بلین سے زائد کا جن کے پاس بلیک مانی تھا اس کو وائٹ کرنے کے لیے تین سے پانچ پرسنٹ ٹیکس کی بنیاد پر ان کو امنسٹری سکین دی گئی اور اب جو پاکستانیوں کے سزا جات ہیں جن میں آفشور کمپنیز بھی ہیں جو غیر کرونی ہیں جو پاکستان لانے کے لیے ایک اور امنسٹری سکین زیرے ہو رہ ہے ذرائع کے مطابق اس کو روح وام بجٹ یا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بقاعدہ طور پر شامل کر لیا جائے گا اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں جو اپنے احساسے پاکستان لانا چاہتے ہیں ان کو تین سے پانچ پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ ان کو جتنے بھی جو اساسے ہیں وہ پاکستان لائے لا سکتے ہیں اور اس کو ٹیکس امنسٹری سکین زیرے ہو رہے ہاتنی طور پر جو ہے وہ فیصلہ روان سال مالی سال کے بجٹ میں ہی کر لیا جائے جا تاکہ بیرون ملک جو پاکستانی کی بڑی تعداد پاکستان سے بھی احساسے چیف گئے ہوئے اور جو جو ان کے بلیک میں ہیں ان کو وائٹ کرنے کا آپشن روان مالی سال کے بجٹ میں یا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس کو اسے شیط کو شامل کرنے کی تجویز زیرے گور ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سہیر علیہ ہماری نمائے تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا کہ اساسوں کو پاکستان لینے کے لیے تین فیصد ٹیکس ادا کرنا فرے گا روان سال بجٹ میں بیرون ملک اساسوں کو وائٹ کرنے کا آپشن زیرے گور ہے